جس طرح ہم نے دیکھا کہ ماضی کے اندر بنظیر بھٹو صاحبہ جو واپس آئیں تھیں اسی طرح کی تیاریاں جو ہیں وہ نون لیگ اس وقت کر رہی ہے اور لاہور وہی جگہ ہے جہاں پر میاں نواز شریف صاحب کا استقبال ہوگا آپ سمجھتی ہیں کہ اس طرح کا لوگ جو ہیں اور اس طرح کی تحریک ایک طرح سے جو بنانے کی کوشش کی جاری ہے اس طرح کے بندے اکھٹے ہو پائیں گے اس موجودہ حالات کے اندر کیونکہ ایٹی ایٹ کے اندر جو حالات تھے ان سے بلکل مختلف حالات اس وقت ہیں پاکستان مسائل کے دلدل کے اندر دھسا ہوا ہے آپ سمجھتی ہیں کہ جس طرح کا ایکسپیکٹیشن ہو رہی ہے نون لیگ کی جانب سے اس طرح اس میار کا جلسہ ہوگا مینارے پاکستان پر اور میاں نواز شریف کا فقید المثال استقبال ہوگا بہت شکریہ سب سے پہلی بات تو یہ میں سمجھتے ہوں کہ پاکستان پیپس پارٹی جو کہ میں سمجھتے تمام پارٹیز کی مدر ہے اور ہمیشہ جو ہسٹری کریئٹ کر گئی ہے پاکستان پیپس پارٹی اس کے ریکارڈ کو تو کوئی نہیں توڑ سکا آپ نے دیکھا کہ بی بی شہی جب ایٹی سکس میں آئی اس وقت لاہور کے اندر جو ان کا تاریخ استقبال ہوا اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی اسی طریقے سے بی بی جب دو ہزار آٹھ سات میں تشریف لائی پاکستان پیپس کراچی تو آپ نے دیکھا کہ ایک عوام کا تھاٹھے مارتا سمندر تھا اور جو پندہ بیس منٹ کا راستہ تھا اس کو آٹھ دس گھنٹے ہو گئے تھے اور وہ تیہ نہیں ہوا آخر کر دشمنوں کو اس میں بم بلاسٹ کر کے اس کو منتشیر کرنا پڑا اور کافی ہمارے جیالوں کی تقریباً دو سو سے دھائی سو جیالیں جو اپنی جان کی بازی گواہ بیٹھے ہیں بی بی شہید اس وقت ان کی جان بج گئی لیکن دو مہنے کے بعد جو ہے ان کی جان پھر جامع شہادت نوش کیا تو میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح پیپس پارٹی نے اپنی ایک تاریخ رکم کی اور پی ایم ایل این اس کو دیکھ کر کاپی کرنے کی ہمیشہ کوشش بھی کرتی رہی ہے لیکن عوام کے اندر جس طرح سے پاکستان پیپس پارٹی کی جڑے موجود ہیں کراچی سے لے کے خیبر تک گلگت بردستان تک آپ نے دیکھا کہ پورا پاکستان جو ہے بی بی کے ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے قرار تھا اور اپنے عظیم قائد کو سلام کرنے کے لیے کہاں کہاں سے لوگ آئے تھے تو اس طرح اگر پی ایم ایل این کا تو آپ نے دیکھ لیا کہ ابھی جو جلسے ہو رہے ہیں وہ بھی ان کے ناکام ہوتے جا رہے ہیں تو میں نہیں سمجھتی ہوں کہ وہ ریکارڈ کوئی توڑ پائے گا